انجیر کے ان فائدے کو جان کر حیران ہو جائیں گے آپ دوستو برطمان سمیہ میں ویست بھری جندگی اسٹریس اور پردوسر آج کی ایک ایر سواست سمجھد اسے مسائے بڑھتی جا رہی ہیں دوستو جب ہی سوری کو سوس رکھنے کی بات ہوتی ہے تو سبھی ڈیکٹر فل کھانے کی جروری سلاح دیتے ہیں اس لیے میں آپ کو انجیر کے فل کے بارے میں جانکاری دینے والا ہوں انجیر کے فائدے جان کر آپ اس کا عدد سیون نہ کر لیں اس لیے انجیر کے نقصان کی بھی جانکاری آپ کو دوں گا اس کے لئے دوستو یہ آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے بھی من پسند فل کے بارے میں آپ کو جانکاری ملے تو آپ کمنٹ کر کے ہمیں اس فل کا نام بتائیے میں آپ کو آپ کے نام کے ساتھ اگلی ویڈیو میں اس فل کی جانکاری دینے کی پوری کوشش کروں گا دوستو انجیر فل کھانے کے فائدے جاننے سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ انجیر فل کیسا ہوتا ہے دوستو انجیر جسے انجیر میں فک بھی کہا جاتا ہے سہت کے لئے بہت ہی فیادی مند ہوتا ہے یہ ایک ایسا فل ہے جسے کچھا اور سوکھا دونوں روپ میں ہی کھایا جاتا ہے اور دونوں روپے میں اس کے گھڑ لابکاری ہوتے ہیں دوستو دنیا بھر میں انجیر کی کئی پر جاتیاں پائی جاتی ہیں یہ فل کھانے میں بہت ہی سوادشت ہوتا ہے انجیر کے بھیتر پوٹیسیم، مینرلز، کیلسیم، بیٹامینز اتیاد پائی جاتے ہیں جو ہمارے سواست کو صحت مند رکھنے کے لئے بہت ہی فیادی مند ہوتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں انجیر کھانے سے ہونے والے ماتپڑ فائدوں کے بارے میں ہیلت سے جڑے اور ویڈیو کو دیکھنے کے لئے میڈا فم کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانے کے ساتھ ہی آل نوٹفیکیشن کو وان کر لیں تاکہ جب بھی میں نئے ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اس کے لئے آل نوٹفیکیشن کو جرور سیلیکٹ کریں پہلا فائدہ آل جائیمر میں ہوتا ہے فائدہ مند دوستو پورسے میں آج کل آل جائیمر کی بیماری زیادہ ہو رہی ہے اسے دور کرنے کے لئے انجیر بہت فائدہ کرتا ہے یہ آل جائیمر کے رچھنوں کو کم کرتا ہے اگر آپ کو بھی آل جائیمر کی سمسی ہے تو آپ روجانہ انجیر کو کھائیے انجیر سرے میں کسی بھی حصے پر آئے سوجن وہاں مستس کسے جوڑی سرے پرکار کی سمسیوں کے جکھن کو کم کرتا ہے دوسرا فائدہ ہائی بلڈ پیسر کو کرتا ہے ٹھیک دوستو انجیر کا سیون کرنے سے ہائی بلڈ پیسر بھی ٹھیک رہتا ہے انجیر میں پوٹائسیم اور فلونویٹس بھرپور ماترہ میں پائے جاتے ہیں جو سرے میں بلڈ پیسر کو سنتیت بنا رکھنے کیلئے بہت ہی جروری مانے جاتے ہیں لیدی آپ کو بھی ہائی بلڈ پیسر کی سمسیہ ہے تو آپ انجیر کا سیون شروع کر سکتے ہیں تیسرا فائدہ ساریلی کمجھولی دور کرنے میں ہوتا ہے فائدہ مند دوستو انجیر کا سیون آواز سے ہی کرنا چاہیے کیونکہ انجیر میں موجود پوٹ سکتا تو آپ کے ساریلی کمجھولی کو سماپت کر دیں گے اس کے لئے آپ کو انجیر کو دودھ میں مبال کر سیون کرنا ہوگا یہ بہت ہی لاپ پہنچاتا ہے چوتھا فائدہ دوستو انجیر کا سیون کبج روگے کیلئے بھی لاپکاری ہوتا ہے اس کا کارڈہ ہے کہ انجیر میں پرابت ماتر میں فائبر کی موجودگی ہوتی ہے فائبر سواستہ اور نیمید ملتیاک کو بڑھاوا دیتا ہے جس سے کبج اسی سمسیہوں کو روکنے میں مدد ملتی ہے آئی بار آت آندولوں میں آ کر اور دبامان کو بڑھانے کا کام کرتا ہے اس لئے یہ نیمید ملتیاک کو روکتا ہے بلکہ دست یا نیمید ملتیاک کو بھی نینتیت کرتا ہے یدی آپ بھی اسی طرح کی سمسیہ کا سکار ہیں تو انجیر کو اپنے آر میں سامل کر لاپ لے سکتے ہیں پانچوہ فائدہ لیور کے لئے ہوتا ہے فائدمند دوستو انجیر فلک کے ساتھ ساتھ اس کے پتی بھی سہت کے لئے اچھے ہوتے ہیں کیونکہ لیور کو سوست رکھنے میں انجیر کی پیڑ کی پتیو کو کارگر پایا گیا ہے انجیر کی پتیو میں ہیپٹو پروٹیکٹی گھڑ پایا جاتے ہیں جو ہانکارک تطور سے لیور کی اچھا کرتے ہیں سوست لیور کے لئے انجیر کی پتیو کی پاڑڑ کا سیون کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ انجیر کی پتیو کی چائے بنا کر بھی اس کا علاوہ لیا جا سکتا ہے چھاٹھا فائدہ ہڈیو کے مجبورتی کے لئے ہوتا ہے فائدہ مند دوستو سیعت مند رہنے کے لئے سنتوریت اور نیمیت آہار جروری ہے اگر اس میں کوتاہی برتتے ہیں تو کئی پرکار کی بیماریاں جن ملیتی ہیں ان میں سے ایک ہے آسٹیو پورسیس آسٹیو پورسیس ہڈیو سے سمجھت ایک روگ ہے اس روگ میں ہڈیو میں فیکچر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے ڈاکٹر سے میسے ڈائیٹ میں پوستر تطیو کو سامل کرنے کی سلاحہ بھی دیتے ہیں کیونکہ پوستر تطیو کے سیون سے آسٹیو پورسیس کا خطرہ کم ہو جاتا ہے اس کے لئے جروری ہے کہ آپ روزانہ کیلسیم اور بٹائمیڈ چیزوں کا سیون کریں کیونکہ اس کی کمی سے ہڈیو کمجھوڑ ہو جاتی ہیں ہڈیو کے کمجھوڑ ہونے پر سریم اکڑا و جکڑا محسوس ہوتا ہے اگر آپ اپنی ہڈیو کو مجبوط کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی ڈائیٹ میں انجیر کو جروری سامل کریں انجیر میں بھاری مطر میں کیلسیم پوٹائیسیم مگنیسیم تیادی پائے جاتے ہیں جو ہڈیو کے سوست کے لئے بہت ہی فائدمند ہوتے ہیں اس کے لئے دوستو انجیر میں پائے جانے والی لگ بک سریر پوسکت ہماری ہڈیو کو مجبوط بنانے میں مدد کرتے ہیں کیونکہ دوستو مانو سریر اپنے آپ کیلسیم کو اتبادن نہیں کرتا ہے اس لئے کیلسیم ایک تیجیزوں کا سیون کرنا بہت ہی جروری ہوتا ہے جو ہمیں انجیر کے سیون سے بھی مل سکتا ہے اس کے بعد دوستو آئے جانتے ہیں انجیر کھانے کے نقصان کیا ہے دوستو اگر آپ انجیر بہت زیادہ کھاتے ہیں تو آپ کو ڈائیریے کی سمسیاں ہو سکتی ہے کچھ لوگو کس سے کھانے سے الیرگی کی پرابلم بھی ہوتی ہے بسکری جنہیں کٹاز کھانے سے الیرگی ہوتی ہے انجیر کا سیون کرنے سے بھی الیرگی ہو سکتی ہے اس کے بعد دوستو ایک بات آپ کو ہمیشہ دیان رکھنا ہے کہ آپ تاجہ انجیر ہی کھائیں دوستو ہم نے اس ویڈیو کے مادیم صاحب کو انجیر سے جیلی تمام جانکاریاں دے دی ہے اب آپ ان جانکاریوں کی ادھار پر یا اپنے ڈاکٹر کی صلاح پر انجیر کا سیون شروع کر سکتے ہیں ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ دھنے باد